بسم اللہ الرحمن الرحیم دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے ہم ہرنیہ کے بارے میں بات کر رہے تھے پچھلی لیکچر میں ہرنیہ کے بارے میں دیکھا تھا ہرنیہ کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفرنٹ سائیڈز کو دیکھا تھا آج ہم ہومپیتھک میڈیسن سے ہرنیہ کا علاج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ہومپیتھی بڑا جادو اثر اس میں اپنا سرکتی ہے ہرنیہ کے حوالے سے تو اس میں ہم جب انگوینل ہرنیہ کو دیکھتے ہیں انگوینل ہرنیہ میں ہماری اگر لیفٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ ہرنیہ ہے تو اس کی میں نے ٹاپ میڈسن یہاں پہ بتا دیا اگر رائٹ سائیڈڈ انگوینل ہرنیہ ہے تو اس کی جو ٹاپ میڈسن ہے ہرنیہ ہے جو ہوتا ہے اس کی بھی لیفٹ سائیڈ اگر ہرنیہ ہے تو ناک سوامی کا دوا ہے اور فیمورل ہرنیہ اگر رائٹ سائیڈ ہے تو اس کی دوا بھی لائکوپوڈیم ہے اس طرح سے امبلیکل ہرنیہ یعنی ناف کے اوپر جو ہرنیہ بانتا ہے اس کی کلکیریا کارپ ہے لیکسس ناکس ماسکارٹا ناکس وامی کا ان اوپیم یہ اس کی بہت ہی اہم میڈسنس ہیں یہ یہ جو میڈسنس میں نے بتائی ہیں یہ نچوڑ ہے میری بیس سالہ پریکٹس کا نچوڑ ہے میری بیس سال کی پریکٹس میں کبھی ہرنیہ کا سب پیشنٹ نہیں آیا جو کیور نہ ہوا ہو ماشاءاللہ سارے وہ کیور ہوئے اور انہی میڈسنس کے ساتھ یہ کیور ہوئے ہیں بس تھوڑی سی آپ سمٹرم سے لیں انہی میڈسنس کے اندر رہ کے جو بھی سمٹرم اس کی میڈسنس کے ساتھ میج کرتی ہیں وہ میڈسنس اس کو دیں تو انشاءاللہ بڑا ہی آسان تھی کے ساتھ اللہ تعالیٰ شباہ دے دیتا ہے اب ہم نیکس دیکھتے ہیں کہ جو ہرنیہ بچوں میں ہرنیہ کی کون کون سی میڈسنس ہیں آپ فرنڈز میں بات کرتے ہیں کہ بچوں میں جو ہرنیہ ہے وہ اس کی کون کون سی میڈسن ہے بچوں میں بلکل ایک تو میڈسنس میں ہماری آر ایم اٹیلیکم ہے لائکوپوڈیم کلویٹم ہے نائٹکیسڈ ہے نیکس آمکہ ہے اب دیکھیں اگر بچوں میں جو ہرنیہ ہے یا فیموریل ہرنیہ ہے ٹھیک ہے تو اس میں اگر رائٹ سائٹڈ ہے تو آپ کو لائکوپوڈیم مہابہ بہت اچھا کام کرتی ہے اگر لیفٹ سائٹڈ ہے تو اس میں نیکس آمکہ بہت اچھا بارہ ہرنیہ ریورس نہیں ہوا اس طرح سے سٹرینگولیٹڈ آہ ہرنیہ ہے سٹرینگولیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے جو کہ اپنی ابڈامنل کیوٹی اسے جو حصہ انتریوں کا باہر ڈکا رہا تھا پروٹوڈ کر رہا تھا وہ وہاں پہ جا کے اس راکھ پہ پھاس جاتا ہے جو اس کے پھر جانے کے بعد پھر وہاں پر پین ہوتی ہے شدید تو بڑی آہ ایک ڈسکمفرٹ کی کنڈیشن پیشنٹ کے لیے ہوتی ہے ایسی صورت کو صورتحہ کو آہ سٹرینگولیٹڈ ہرنیہ کہتے ہیں تو بیلا ڈونہ کاربو ویجیٹیبلیس نیکس آمکہ یہ اس کی بہت بڑی دوائیں ہیں یہ تینوں میڈیسنز کی آپ سیمٹرم سے دیکھیں تو انہیں کے اندر ہی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے سو آہ نیکس ہے ہمارے پاس انسیجنل ہرنیہ تو انسیجنل ہرنیہ میں کلکیریہ کارب ہے لیکسس ہے نیکس نیکس مارسکارٹا ہے نیکس وامی کا ہے تو یہ 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 انسیجنل ہرنیہ کا مطلب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے پیشنٹ کا آپریشن ہوا تو آپریشن ہونے کے بعد وہاں پار جو ایک آہ اپڈامن کا حصہ جو تھا وہ کیاوٹی کو کراسکا کے باہر آرہا ہے پروٹوڈ کر رہا ہے تو ایک باہر سا پیٹ پر نظر آرہا ہے تو اس اس کا انسیجنل ہرنیہ تو یہ انسیجنل ہرنیہ کی ٹوپ رینکی میڈسنس ہیں ڈیفرنٹ ریپورٹیز کو کنسلٹ کرنے کے بعد جو انتیجہ مکس کیا گیا ہے تو انہوں میں یہ میڈسن آتی ہیں ڈیفرینٹس اب ہم دیکھتے ہیں یہ ہم ڈیفرنٹ سائٹس ابھی میں نے ذکر کیا انگوائنل کا فیموریل کا تو انگوائنل ہرنیا جو ہے یہ انگوائنل ہرنیا یہاں پر ہوتا ہے اور فیموریل ہرنیا کی یہ سائٹ ہے اس طرح سے یہ امبیلکل ہرنیا ہے جو امبیلکس کے اوپر جو ناف کے اوپر جو ایک عبار سے اٹھاتا ہے یہ ہرنیا ہوتا ہے پھر یہ انسیجنل ہرنیا ہے مثلا یہاں پر پہلے کٹ لگا کوئی سرجری ہوئی سرجری ہونے کے بعد یہاں سے وہ حصہ جو تھا وہ پروڑ کر گیا پروڑ کر گیا باڈی کے اندر کا اس طرح سے ہم ہرنیا کی ڈیفرنٹ اقسام کو بھی آج دیکھا اور میں ہومیپیتھک ٹریٹمنٹ کو بھی دیکھا اور میں نے میں اپنی پریکٹس میں میں نے ہنڈر پرسنٹ الحمدللہ انہی ہی میڈسنس سے اپنے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کیا ہے مجھے ان سے باہر نہیں جانا بڑا اپنی بیسالہ پریکٹس میں تو آپ لوگ تھوڑا سا سیمٹرمز اس کو ملا کے اقل مندی کا ثبوت دے کر ان میڈسنس کو مدد رکھ کر آپ پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں ہرنیا کا بہت ہی عالی ٹریٹمنٹ ہے ہومیپیتھی میں کوئی سرجری کروانے کی ضرورت نہیں پیٹتی بغیر سرجری کے آپ اس کا بڑا عالی قسم کا علاج کر سکتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایرورس بھی نہیں ہوگا یہاں پر آج ہم نے ہرنیا کے بارے میں بات کی میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں میرا نام ہومیپیتھر ڈاکٹر محمد اقبال کاشف ہے میں کئی سالوں سے ہمیر مموریل ہومیپیتھر میڈکل کالج میں میڈسن پڑھا رہا ہوں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت شکریہ